اسلام علیکم اکمل شہزاد گمن آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج جو ہمارے ساتھ مہمان ہیں جو شخصیت ہیں یہ کسی تعریف کے مختاج نہیں یہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے جس فیلڈ میں بھی پاؤں رکھا اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی دی اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ کوئی بھی زبان بولے وہ اردو ہو وہ پنچابی ہو وہ انگلیش ہو تو وہ لگتا ہے کہ یہ ان کی اپنی زبان ہے اور جس سے ملے اسے بھی ایسی لگتا ہے کہ جیسے اس کے اپنے ہیں میں بات کر رہا ہوں کمل نصیر صاحبہ کی بہت شکریہ کہ آپ نے وقت میں سے ہمیں کچھ وقت دیا تو میں نے یہ سوچا کہ آپ ٹی وی پہ اور ریڈیو پہ تو بہت آتی ہیں اور بڑی رکھ رکھاؤ سے باتیں کرتے ہیں تو آج کچھ رکھ رکھاؤ کو تھوڑا سائیڈ پہ رکھیں ہم ویسے گپ شپ کے انداز میں گفتگو پہیں ضرور تو جیسا کہ مجھے تو پتہ ہی ہے باقی سننے والوں کو بھی یا دیکھنے والوں کو پتہ ہے کہ آپ لاہور میں پیدا ہوئیں تو تھوڑا سا یہ بتائیے جب آپ لاہور میں تھیں جب آپ نے شعور کی ہوش کی آنکھ کھولی تو اس وقت لاہور کیسا تھا؟ اچھا پہلے تو بہت شکریہ بھائی کہ آپ آئے اور رکھ رکھاؤ کی جو بات ہے وہ آگے جا کے آپ کو جواب دوں گی کہ رکھ رکھاؤ کیسے رچہ بسا لیا ہم لوگوں نے اپنے ذات میں میں لاہور میں پیدا ہوئی اور مزنگ لاہور میں اور ہمارے امی کہتے ہیں بلکل ہم سایہ جو تھے وہ امتیاز علی تاج صاحب تھے تو پارٹیشن افکاس ہو گئی ہوئی تھی تو وہاں میں پیدا ہوئی اور اس کے بعد وہیں سکول جیزا سن میرے کانونٹ میں میں پڑھتی تھی اس وقت یہاں سے مزنگ سے ہم آگئے ہوئے تھے اور جہاں اب ہمارا ٹی وی سٹیشن اور ریڈیو سٹیشن اس کے سامنے جو کوٹھی ہے وہاں قزل باش بھی تھے وہ رہتے ہیں سملا پہاڑی کی سائید میں وہاں ہم لوگ رہتے ہیں تو ڈیویس روڈ پہ سکول تھا جیزا سن میری وہ میرے لئے ہمارے لئے بھاگ اور ریڈیو پاکستان دو قدم پہ تھا اس وقت کہ لاہور پوچھیں گے تو انڈرسوڈ ہے کہ ایک بڑا ایک حسین باغ اور درختوں کا شہر سملا پہاڑی پہ لوگ سائر کرنے آتے تھے ابھی وہاں جب ہم جاتے ہیں تو جہاں پاکنگ ہے ہمارے ریڈیو پاکستان لاہور کی اب جو ریڈیو پاکستان ہے اور یہاں ہمارے پیچھے اس کے گلی میں وہ تھا ٹی وی تو وہاں کھڑے ہونے کی کیا ساس لینے کی بھی جگہ نہیں ہے لیکن ایسا جب نہیں تھا ہم لوگ پیدل جاتے تھے وہاں سے دو تین بچیاں پڑھتی تھیں تو اور یہ وہ علاقہ تھا یہ وہ جگہ ہے یا میں نے کئی بار کہا ہے اپنے انٹریوز میں کہ ایسا کوئی اس کی مٹی میں عدب کا اور اس کا رکھ رکھا ہوتا کہ پھر ابتیاز تاج تاج صاحب بھی ادھر آگئے جہاں اب تیلویشن ہر سامنے مطلب یہی مکلوڈ روڈ اور یہ اتنا ساس سملا پہاڑی کا علاقہ کونے پہ آنٹی جیری سید تھی جو مشاید حسین کی مدرن رو ہیں اور ان کی بیٹی نازلی اور میں دشکہ کی چوٹی بہن بڑی بہن جو ہے وہ اور میں بھی ہم اکھٹے کلاس میٹس تھے کنڈر گارڈن سے تو ہم اکھٹے جاتے تھے پیدل جاتے کونونٹ تو یہ ساتھ تھا تو شملا پہاڑی پہ جانا ایک بہت بڑی بات ہوتی لیکن اور وہیں اسے ساتھ ریجیو کیونکہ گاونہ ہاؤس کے دوسرے گیت کی طرف تھا اور سامنے فیض صاحب تھے سڑک کراس کرو تو فیض صاحب کا گھر تھا تو یہ اس وقت کا جو اتنے علاقے کا ہی میں آپ کو لہور بتاؤں اور اس میں اگر ہم جو اب سرک ہے آگے چلے جاتے ہیں لولکھے کی طرف یا سٹیشن کی طرف ذرا سا آگے تو اس جگہ سے وہ قلعہ گجر سنگھ کا علاقہ ہے ہمیں اس وقت نہیں معلوم تھا کہ وہاں سے آدھے پاکستان کی جو فنکار آئے ہیں وہ وہاں سے آئیں گی ریجیو میں اس طرح کا ماحول تھا میڈم یہ کس سمانے کی بات ہے اب یہ آپ نے کہا نا شعور کے بات تو شعور اگر آپ ہمیں سات آٹھ ورس میں سمجھتے ہیں کہ بھی ہم تھوڑے سے باشعور تھے یا سمجھنے لگے تھے دیکھیں تو یہ ہوگا اب مد ففٹیز اچھے اچھے مد ففٹیز آگئے نا اس زمانے کی بات ہے اور بس اس لئے میں نے بتایا کہ لاہور پھر بعد میں جو مال روڈ ہے وہ بھی اس قدر حسین سڑکتی بڑے بڑے دراخت اور میڈم آپ کی جو والدہ محترمہ تھی مہنی حمید انہیں بلبل کہا جاتا تھا اور جو بچوں کے پروگرام میں آنٹی شمیم بنتی تھی وہ تو وہ ان کا اردو جس طرح وہ بولتی تھی تو کسی عام بندے کے بس کی بات نہیں تھی کہ انہیں پہچان سکتا کہ وہ یعنی ایک پنجابی گرانے سے لیکن میں سچی بات آپ کو بتاؤں کہ میں نے ان کی آواز میں ہیر سنی ہیر وارشاہ جو نے تحت اللفظ پڑی ہوئی تھی تو اس لیکے اور امدگی کے ساتھ کہ وہ لگتا تھا کہ یہ ہیر یہ خود ہی ہے پوری اس کی ترجمانی تو تسری کیسی پنجابی بول دیو میں بہت کوشش میں تائیس سال پنجابی دا پروگرام کیتا ہے سرائکی دا پروگرام کیتا ہے اور کاریچ لیکن پنجابی امی نہیں بول دی سی بہت اردو پہ بہت زور تھا اس سے مانے میں اصل میں یہ تھا کہ بھئی بچوں کو ذرا یہ مطلب اچھا نہیں یہ بات نہیں تھی ہمیں کہتی تھی اگر ریجو پہ جانا ہے تو اردو بولنا ہے اور اگر شروع سے پنجابی گھر میں بولو تو پھر وہ ایکسنٹ تھوڑا سا پنجابی ہو جاتا ہے تو جب ہم کوئی ذرا سا بھی لفظ اگر میں نے کہہ دیا امی نے آواز دی تو میں نے کہا جی سمجھ نہیں آیا تو کہتی تھی سمجھ میں ہی نہیں آیا مطلب وہ تو اس پدر کے زیر زبر کی وہ تھی نا پکی ہے نا انہوں نے کہا سے سکھا جی امی نے ریجو اس سمانے میں اکمل ایک ایسا ادارہ تھا جس نے بہت بڑے بڑوں کی نوک پلک درست کرتی ہے نا زیر زبر پہ زور آواز کی شائستگی پہ زور اور اردو کیونکہ شائستہ زبان ہے بہت اردو پہ مطلب جو تیسے تارک کہا کرتا ہے کہ غلطی کی گنجائش نہیں چھوڑتے تھے پروڈیوسرز کہ اتنی ریہرسل ہوتی تھی تو تو اسی کہا ہے کہ اردو بہت شائستہ زبان پنجابی شائستہ نہیں پنجابی دے کچھ لفظ نے جڑے میں سمجھ دیوں نا دا نیم البدلی کوئی نہیں ہے نا ہن چلینو کی کہا ہوگے اصل یہ ہے میڈم کہ ہر زبان کا غالباً اپنا اپنا حسن ہے اور اپنی اپنی اس میں خوبصورتیں ہیں تو وہ ہر زبان اپنا سلوب اور اپنا حسن لیے ہوئے میڈم کس عمر میں آپ نے ریڈیو میں آنا شروع کر دیا؟ ریڈیو میں آنا جانا تو میں یہ شاید کبھی کسی انٹرویو میں نہیں کہا لیکن جب ان کو اس وقت ساؤنڈ افیکٹ پر بہت زور ہوتا تھا ڈراما جو ایسا ہوتا تھا تو امی کہتی ہی کہ اس وقت ساؤنڈ افیکٹ تھی نہیں کیونکہ پاکس مطلب اس سارا تو سب لوگ ادھر چلے گئے ہوئے تھے اور نیا نیا ریڈیو تھا ریڈیو تھا اس میں سے امپرکا شرکامنی کاشل اور دیوانند کے بھائی چیتنا نند اور مطلب اتتے جو جا کے ایکٹرز ہوگی ایون امرتہ پریتم بھی یہاں جی تو وہ سب جب چلے گئے تو ان کو بہت وہ تھا کہ ہم نے ریڈیو 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 کو ایسا بنانا ہے تو امی کہتی ہی ساؤنڈ افیکٹ کے لیے بچے رونے کی آواز چاہیے تھی تو میں کوئی ساڑھے تین مہینے کی آئی تھی تو پہلی میری جو ہے آوازشن وہ ساڑھے تین مہینے میں ہوئی ساڑھے تین مہینے کیا کہ مجھ مارا ہوگا ہے سبوز یا ویسے ہی میں رو ہی ہوں گی تو میری پہلی ریکارڈنگ ریڈیو نہار کے لیے یا ریڈیو ٹاکستان کے لیے آپ ایسے روئی بھی بڑے سلیکے سوئے گئے ہیں نہیں نہیں وہ کئی بار بار میں راموں میں چلا بہت ردم میں کہ تمہارا رونا ہے لیکن سات بار اس کی عمر میں میں پہلا دراما جو تھا بچوں کے پروگرام کا وہ کیا مہناز رفی اس میں تھی اور میں تھی اس کے بعد پھر ہم بڑے کرونک شہزادیاں تھے شہزادی شہزادی کی دراما ہوتا تھا بلکو سے بلکو سے تو اس میں ہم لوگ تو مجھے اردو لکھنا پڑھنا نہیں آتی تھی مجیس میری سے تھی بلکل ایک لفظ بھی کبھی اردو نہیں پڑھا تھا تو وہ رتوا کے جتنی لائنیں تھی اور میں نے لڑکے کا رول کیا سب سے پہلے میں کیونکہ میری آواز ذرا سی بھاری تھی بلکو سے اور بعد میں زندگی میں بھی امی کے ساتھ جو ڈرامے کیے تو میں بڑی بہن بنتی تھی اور امی چھوٹی بہن اس لیے کہ ان کی آواز بہت کھنک دیوی اور خوبصورت آواز تھی بلکو سے تو میڈم ریڈیو میں اس سمانے میں کون سے لوگ تھے پروڈوسرز یعنی کون تھے کام کرنے والے لوگ کون تھے دکھانے کی بات کرتے ہو کیسے لوگ تھے میں آپ کو میرا آدم کر سکتی مطلب ہم بہت کچھ قسمت ہیں اس ایرہ کے جو لوگ ہیں اس اہل میں جو ہم لوگ بڑے ہوئے اظہار کازمی نا جواب سہید مرزا شمسودین بٹسا اسٹیشن ڈائریکٹر بھی تھی لگا کو ڈراما کو پروڈوس کرتے ہیں ایون سکسٹی فائیو کی جنگ میں بھی وہ سٹیشن ڈائریکٹر تھے بینظیر اس میں نور جہاں نے اپنے انٹرویو میں ذکر کی آئم کا بڑھ سرپ سے ہاں بلکل اور ہمارے بیسے بھی بہت فائم اس وقت سب کی فیملی ٹرمز ہی ہوتے تھے یہ سب ہمارے لئے اس قدر قریب تھے ہماری رشتداری سے بڑھ کے ان سے دوستی آتی اظہار کازمی کو کہتی تھی بھائی صاحب بلکل ہم بھی بھائی صاحب اور بانو آپا کچھ پہتے تھے بانو آپا کچھ پہتے تھے ہم بھی بہت چھے بچوں میں سے بلکل اشواغ امر بیدкив کہتی تھی صوفی طبصین صاحب پہ وہ مجھے بیٹا کہتے تھے اُن کو شاید میں نے کبھی پکارا نہیں لیکن بلکل بھائے بچوں کے پروگرام میں کیونکہ وہ ٹوٹ پہ ٹوٹ لکھتے تھے اور امی گاتی تھی پیسنٹ کی جنگ میں آپ کی کیا عمر تھی اور آپ ریڈیو پہ کیا تر رہی ہوئی میں اس وقت پھرسٹ یا میں کالیج میں تھی کنیر کالیج میں میں گئی میں سولہ برس کی تھی اسی بہنے دیکھیں میڈم آپ کی عمر کام لپا میں تو چھپا ہی نہیں سکتی کیونکہ کہیں گے بھائی ٹی وی کو پیچ پن برس ہو گئے تو یہ اس وقت کیا دس برس کیا نہیں آپ چھپائیں بھی تو آپ ہمارے لئے تو آج بھی جوان ہے اپنے کام کے حساب سے تینکیو میں سولہ برس کی تھی اور میں چودہ اور پندرہ برس کی عمر میں فروائشی پروگرام بجاتی تھی ریڈیو پاکسن لاہور سے کیونکہ وہ تھرزدے کو اور سنڈے کو ہوتا تھا تو یہ دنٹ کلیش ہوتا تھا تو وہ میں بجاتی تھی اتوار کی صبح جو ہوتا تھا تو جب چیلیویشن آیا ہے چانسٹ میں تو فضل کمال کیوں کے ریڈیو سے تھے وہ زمانے میں ایک ری ترواز تھا بلکہ جو بہت اچھا بولنے والے ہوتے تھے جو دوسرے سٹیشن ہیں جیسے کراچی یا اس کے بعد میں نے دیکھا ہمیں کو مظفر آباد بھی جاتے رہے تو وہ ایک جشن تمثیل کرتے تھے سالانہ ایک ڈرامے کا ہوتا تھا بلکوس ہے تو اس کے سلسلے میں ہمیں کراچی جا کے بھی کرتے تھے پلے جبور ہوتا تھا تو لاہور سٹیشن کو افکارس رپیزنٹ کرنا ہوتا تھا اور ہمیشہ کو سب سے چھر رہا ہوتا تھا تو اس وقت پھر فضل کمال کیوں کے بہن سے ان کو میں ماموں بلا دی تھی اور مانتی بھی تھی دل سے تو انہوں نے میری والدہ کو کہا کہ یہ اپننگ ہے ٹیلیویشن کی اور وہ ایک دفعہ ہمیں تارے کھر ازیز مجھے اور امی کو لے کر گزرور گیا تو وہ ریجو کے ہاتھ اس میں جو تھا ہاتے میں تو ہم نے وہ لائٹی اور وہ کیمری ہم نے دیکھ کے کافی خوف زدہ ہم لوگ آ گئے تھے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں کبھی چیلیویشن کروں گی بس پھر وہ قسمت بھی ہوتی ہے ایس سپوز ڈیسٹینی ایک بہت بڑی چیز ہے تو جو پٹیوی کا پہلا پلے تھا اس میں کبھی سب ہیرو تھے اور آپ ہیروین تھیں آپ تو اب بھی ہماری ہیروین ہیں تو اس کا یہ پہلا پی ٹی وی کا پلے تھا پہلا پی ٹی وی کا پلے تھا اس کا کیا نام تھا نظرانہ یہ غالباً انیس سو چونسٹ کی بات جی نظرانہ پہلا دا اس کے پوڈیسر کون تھے اس میں فضل کمال اچھا فضل کمال تو یہ کیسے آپ اس میں کاسٹنگ آپ کی کیسے ہوئی کاسٹنگ جو ہے وہ اس لیے کہ لڑکی اور تین ہی کوئی اچھا اچھا ابھی آیا کوئی نہیں تھا ٹی وی میں تو یہ نظرانہ کس نے لکھا تھا نظرانہ نجمہ کلک کا لکھا تھا اور اس میں قوی اور میں اور بختیار بھی تھی جو ہمارے پیڈیوسر بھی بات میں تھی بہت اچھے بہت اچھے انسان اور قوی اور میں ہیرو ہیرو انتے ہیں کہ اب تو مجھے ہسی آتی کہ ہم کیا کیسے سے ہوں گے بلکس ہے وہ چونکہ ریکارڈنگ نہیں ہے نہیں ریکارڈنگ نہیں ہوتی تھی کیونکہ اس زمانے میں ریکارڈنگ تھی نہیں لائیو تھا اور عشرت انساری ہمارے پرامٹ کرتے تھے تو وہ بیچارے لٹے ہوئے ہوتے تھے کہیں نہ کہیں کئی بار ہم ان کے پہات پہ سے پاؤں پہ سے کودکاد کے ڈراما کرتے تھے تو لٹے کیوں ہوتے تھے کیونکہ کہاں چھپتے سیٹ کو ایسا لیوش تو ہوتا نہیں تھا کبھی بیچارہ سوفے کی پیچھے سے بتا رہا ہوتے تھے کبھی کہاں سے کبھی کہاں سے یہ کیاwithر کرتے تھے صورت سے ہوتا ہے لٹے پرامٹ کا ایسا ہے وہ کیمیات کی جانے کی جmpہ خاند scott وقین وہ زمانے harmGU اس nós جانے سولے تو وہ کیپی پروگرام کرتی تھی تو دیوی میں اسے ساتھ ساتھ میں اس کو اور دیوی میں بتاتی تھی کہ انہوں نے یہ دا لیا ہے یہ کیا ہے اور وہاں سے باگ کے جا کے پر باپس انعامد سنت بھی کرتی تی نہاں ازی ناسی موسیل الدین کام کرتی تھی تو کبھی تانگا نہ ملا تو پھر وہ ہم سب کھرتے تھی جاؤ آدھا گھنٹا یہ بھی بہت دو سو ہم لوگ کیا کہیں we had to do everything plug in for every moment تو اس زمانے میں کتنے گھنٹے کی نشریات ہوتی تھی پی ٹی وی کی تو ایک دن کو بریک بھی ہوتا تھا منڈے کا دن اکمل نو بجے کو بہت برا سمجھتے مطلب سمجھتے تھی ہائے آئے نو بجے رات تک لڑکی گھر سے باہر ہے بالکل سی پی ٹی وی میں کب تک آپ نے کام کیا جو پی ٹی وی اپترائی ٹی پی ٹی وی جو ریڈیو کے اندر تھا پہلا سال پورا جے جے پھر میرا نکاح ہو گیا باتا اور فوج میں تھے باکارو زندیاں ہی تو پہلا سال تو پورا میں رہی پھر سب آگئی میرے کالیج کی تھی زیادہ کنیٹ کالیج سے آئیں سبھی اس وقت تک مطلب بڑھتا گیا شمیم ہلالی آگئی اس وشمیموں آگئی اور سمینہ احمد آگئی اور سمینہ ایک اور ہوتی تھی سمینہ لو آگئی اور نوید شہزاد آگئی وہ جیسے میں جیسے بینے ساتھ ہیں نوی اور ہم سب پھر لاہور کی جو تھی نا میں اچھے گھرانوں سے مراد ہے کہ پڑھے لکھے گھرانوں کی لڑکیاں جو تھی وہ سب وہی تھی بلکس ہے تو یہ خلط بازدار کب ان ہوئے ٹیلیویجن جیزیوں میں ہمارا ساتھ زندگی کا اس کا میرا تو کچھ ایسا سا رشتہ ہے کہ دنیا کے سارے رشتے ایک جگہ کر لیں تو خالد میرے لئے بلکل ویسے ہیں وہ اس کی فیملی اس کے بچے خیر سے اس کے گرانڈ چیڑن اس کی گرانڈ ڈاٹرہ تو کمرے سے بندن کال دیو کہتی ہے دادوں کا کمرہ آپ جائیں یعنی پیٹھنا خالد ریڈیو پہ تھے کیونکہ آپ کے تعلقات کی دوبچھاؤں بھی چلتی رہتی ہے ہاں ہم لڑ پڑے ہیں تو کئی کئی سال نہیں بولتے آپ نہ لڑیے گا نہیں بات دوری رکھ جائیں لیکن میرے لئے تو وہ مہچہ اور کشمیران میری بھا بھی ہے اس لئے وہ رشتہ نہیں کبھی خطہ اچھے آپ بات کر رہے تھے کہ خالد صاحب سے کیسے آپ کا انٹریکشن ہوگا خالد زہیر بھٹی اس وقت پرڈیوسر ہو گئے برامے کے پرڈیوسر تھا ریڈیو پاکستان پر بعد میں ٹیلیویزن میں وہ ڈائریکٹر بھی ہو گئے خالد اور وہ رشتہ دار ہیں تو میرے بھائی کو ایزی کچھ مجھ سے نو برس چھوٹا ہے اس کو اردو خالد پڑھاتا ہے امیجن کریں میری امی یاسمین آپا کو اردو پڑھاتی تھی جو کہ امتیاز علی تاج کے اور ہجاب امتیاز علی کی بھی تھی بالکل سوچھی اور وہ اتنی اچھی براڈکاسٹر زندگی وہ بھی میرے دل سے بہت فیملی قریب اور نائم بھائی بھی اور ان کی بہت محبت اور احترام یاسمین تو خود بڑی ان کی میٹھی آواز بطور براڈکاسٹر کے ان کا بہت اچھا کریئر اور بڑا لمبا کریئر آپ دیکھیں آنٹی ہجاب کا ایک اتنا رکھ رکھا ہو آپ مجھے کہتا ہے آنٹی ہجاب کا آپ نے دیکھنا تھا بہت دی لیکن امتیاز صاحب میری والدہ سے بہت زیادہ قریب تھے کیونکہ جو ڈراما بھی وہ لکھتے تھے وہ پڑھ لکھ کے بھیجھ سیتے مہینی کے لئے وہ سمجھ سیتے کہ امی کے سوا یہ کوئی نہیں بول سکے گا تو وہ پھر اس طرح فیملی ٹرمز پھر خالج سے میرے بھائی کی شادی آپ سوچیں میرے بھائی کی بیچے کی بھی بچے ہو گئی خالج تب شادی میں بھی ہم جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں بلدہ میں گھر کی طرح تھا بالکل اب یہ بھی ہے اچھا اگر آپ کی شادی نہ ہوتی تو غالباً آپ زیادہ گروہ کرتی ہیں ٹی وی پہ یا میڈیا پہ اب اس سے زیادہ کیا گروہ کریں نہیں نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح آپ پہلی پی ٹی وی کی ہیرین تھی تو ظاہر ہے اگر آپ شادی کی ظاہر ہے اپنی ذمہ داریہ ہوتی ہے تو آپ نے بچے ہو جاتے ہیں آپ نے گھر پسانہ ہوتا ہے وہ بھی ایک اچھا بڑا ایسن کام ہے اکمن میں کبھی بھی ایکٹریس نہ بن پاتی کیونکہ میں ریجو پہ آپ مجھ سے ہزاروں ڈرامیں بلوائے ہیں ہے نا and i think i'll do a good job ٹی وی کا ڈراما میرے بس کا نہیں وہ تو اس وقت مجبوری تھی اور کر لیا یا ایک آگ بار میں نے دو تین سیریل کی یا پنڈی میں کیونکہ سو پلے نہیں ملتا تھا i'm a bad actress اپنے انشان کو خود اپنے پتہ ہوتے it's not my forte یہ بہت یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ کو پتہ چل گیا اور پتہ ہے ادر وائز بے شمار لوگوں کو نہیں پتہ لکنے ایکٹنگ کیے جا رہے ہیں نہیں میں یہ رسک نہیں لیتی کہ جو بانی بنائی ہے وہ بھی گیا اس لیے کہ ایک تو مجھے کسی کے لکھے لفظ یاد کرنا نہیں آتے میں جیسا کود کو آتا ہے ویسا بولتیو رتنے میں میں بہت بری ہوں دوسرے ایڈونٹ مجھ سے ایتنے ایتنے گھنٹے بیٹنامو رنگ کے اور کوئی ایتنے گزر گیا تو چلو کٹ ہو گیا پھر میں نے زیادہ live موسٹلی میرے پروگرام سے چلویشن پیتنے پچ پن سال میں وہ سب live programs ہیں بالکل سری اگر میں مجھے ساہش میکہ کر رہی تھی خواتین ٹائم صبح میں لاہور سے live تھا میں نے سالیا جتنا کیا live تھا جتنا میں محفل شب کرتی تھی جب تک تو ریکارڈنز ہوں گئی تھی ہم ریکارڈ کر لیتے لیکن موسٹلی جو میں نے پروگرامز کی ہیں پھر پاکستان نیشنی کانسل کے لیے جو اس قدر کام میں نے کیا مجھے live بولنا ہی درست لگتا تو پاکستان نیشنی کانسل آفارس میں کیا کام کیا میں نے اگر گنتی شاید ان کے پاس ہزاروں ہوں گے شب سے ہزاروں سے کم نہیں ہو سکتے جتنے incoming troupes ہوتے تھے دوسرے ممالک ان کو ہوسٹ کرنا پھر اس کا culture troupes لے کہ میں کوئی بارہ ملکوں میں دنیا کی ملکوں میں گئی پاکستان آئی ٹی بی برلن پہ جرمنی ترکی نور کریا ساؤت کریا چائنہ ہر جگہ جو لاہوریا ہوتا ہے اسے لاہور بچھڑتا نہیں اور وہ لاہور سے نہیں بچھڑتا تو ایک تو اسطلاحا ظاہر ہے وہ لاہور آپ کے اندر بستا ہوگا لیکن یہ کہ لاہور سے کب آپ کی جدائی ہوئی اکمل یہ جو فوجی سے شادی کرنا ہے وہ پھر آپ چھوڑنا پڑ رہا ہے نا بلکہ سے ہم لوگ کی پوسٹنگ ہوتی رہی نوشہرہ کھاریاں لاہور بھی ہوئی پندی تو میں ایکچری لاہور میرے دل سے کیسے جائے گا لیکن جب میری والدہ مائیگریٹ کر گئی بس جب لاہور چھوڑی وہ چھوڑنا چھوڑی نہیں امیرکا اچھا 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 وہ بہاں اللہ نے ان کو بہت بہت دیا گلا صرف مجھے اللہ کی بہت مہربانی لیکن یہ گلا ہے ایک پاکستان کی حکومت سے بھی اچھا بڑی بڑی اچھا مرانج مرانج اچھا سوفی ملش عورت جس نے اتنی تحزیب دی اس مولکو زبان دروست کی پیار دیا بچوں کو روز کہانی سنائی اتوار کو بچوں کا پروگرام آپ سوچی ساتھتے ریلوں میں آتے بچوں اتنا دینے کے بااد اس کے پاس اپنا نہیں تا چھرن پسیل 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 سلیم رضا بینکوبر سو میل جاتی تھی سف اس لئے بیٹھ کے بیڈن روڈ کی باتیں کرنا ہے یا ریڈیو کی بار اکرم برٹ صاحب ٹھیک ہیں مجھے جو خط لکھتی تھی امریکا سے اردو میں لکھ 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 اردو ہاں سے بھی درست ہوئی انگریزی میں جواب دیتی تھی تو کہتی تھی نہیں کوشش کر کے تو اردو میں لکھ پھر غلطیاں نکال کے بھی راؤنڈ بنا کے تبھی خط لکھنے والے زمانے تو سلیم کو ملنے جاتی تھی اس کو اتنا لکافجہ کرتی تھی کیونکہ جب بمی تھی تو سلیم رضا نئے نئے آئے سلیم رضا شوقت علی آہرین پروین ربینہ شاہین یہ سب اس وقت مسہرت نظیر اس وقت گاتی تھی کوثر پروین گاتی تھی اور بعد میں پتہ چلا کہ آشا بوسلے جن کو ہم پنجابی کے ڈراؤن دیکھیں پاکستان کی پہلی سولہ فلموں کی وہ ہیرون تھی آشا پوسلے آشا جو کوثر پروین کی بڑی بہن تھی بلکو صحیح بلکو صحیح اچھا میڈم یہ بتائیے جو آپ نے کہا والدہ کو اس طرح ریکنیشن نہیں ملی لیکن بچوں کو ریکنیشن تو نے بہت ملی لیکن اس طرح آنر نہیں کیا اتنا تو مطلب ایک گھر کیا چیز ہے اتنی سے زمین آپ نہیں دے سکے کہ وہ سکون سے آن کیونکہ تو لیٹرلی کہتے نا رو رو کے نظر گوالی میڈی مان نے تو رو رو کے سچ مچ آنکھیں گوالی کب انہوں نے ان کی وفات ہوئی ممی کو ہو گئے ہیں آٹھ نو بھرس بلکو سی اصل میں یہ کہ بچے تو یہ انٹرویو میں غالباً شباز شریف نے کہا میں بھی آنٹی شمیم والے پروگرام میں جایا کرتا تھا بچوں کے پروگرام میں نواز شریف بھی شاید آتے ہوں گے انہوں نے بھی کہا کہ میں یہی آواز سنن کے وڑا ہوا تھا تو اس وقت تو بچوں کا تو بچہ تو بچہ ہوتا ہے تو ظاہرہ آپ کو یاد تو نہیں ہوگا مجھے بعد ہر اطوار آپ کے میری گود میں بیٹھ بچوں کے پروگرام پر آتا تھا اس طرح کے بہت لوگ ہیں جو بہت بڑے بڑے ہو گئے جسٹس نصیم تھے وہ بچوں پروگرام میں آتے تھے اور بہت لوگ دگی میں اچھا یہ بتائیے کہ جو ہیڈ آس ٹیٹ ہیں جو پولٹیشن ہیں ان میں کسی کے ساتھ آپ کو قریب رہنے کا موقع ملا جسرہ بین نظری بٹو تھی نواز شریف تھے بٹو تھے ظلف کار علی بٹو یا میری جو مارشلہ کے ادوار تھے ان میں کسی کے ساتھ میری مسیس نصرت بٹو سے واقفی ہتی میری ایک دوست سمینہ زندگی میں میری بہترین بہنوں کی جیسی میری بہن نہیں تھی تو ان کے آن بہت آتی تھی ان سے میری ملاقات سمینہ سمینہ قریشی یہ سمینہ قریشی کون تھی یہ میری زندگی کی بہترین نہیں وہ تو آپ نے بتایا ہے مجھے میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ سرگودے سے تھی پھر سنیٹر قریشی تھے وہاں سے اور عزیز قریشی بہتر ہے پورا پیمیدی ہے میرا مصرد بٹو سے آپ کر رہا ہاں ان سے ملاقات کئی بار ہوئی اور لیکن آپ لوگ اس کو میں نہیں سمجھتی کہ لوگ جس کو برا کہنے لگے وہ میسز سیال حق سے میری بہت مطلب باقایدہ میں وہ مجھ سے بڑی ہیں اور بہت میں اترام کرتی تھی لیکن وہ بہت پیار کرتی تھی مجھ سے اس لی کہ وہ فوج کا رشتے کی حوالے سے میرے ساتھ بہت قریب تھی اور میں پرل کانٹیننٹل کی سب سے پہلی مینجر پبلک رلیشنز تھی جب میں صرف کچھا کر گھر پہ جلیویاں بنواتی تھی تو کہتی تھی آج جلیویاں بنی ہیں وہ لوگ بہت پزیرائی کرتے تھے جب پاریس ہوا تو وہ گھر پہ بناکے ساری کاسٹ کو لاہور سے دعوت بہت سادھا عورت تھی خاتون اور میرا ان سے بہت شوکت صاحب جو ہیں جو جو پرائم منسٹر رہے ہیں ان کے والد کیونکہ ریڈیو پہ شوکت عزیز ان کے والد ریڈیو پہ انجنیر پہ تو وہ جب بھی ملے میں نے کو پرائم منسٹر نہیں سمجھا اور وہ بہت بہت تھی اچھی طرح اور پیار سے مجھے ملے یہ ہے جو باقی تو آپ ملتے ہیں کیونکہ جتنے بھی پریزنسی میں چوز ہوتے تھے سکورٹ والد آئے میں یا کریم آگا خان آئے میں یا کوئی بھی سیڈ اف سٹیٹ آئے تو وہ شو ہمیشہ میں نہیں کیا کیونکہ میں نے کبھی کمانشرل نہیں کیا اچھا اس کی کیا وجہ ہے مجھے جوک سنانا نہیں آتا بیچ میں گانا گانا نہیں آتا میں تو سیدھی سیدھی بات کر سکتی ہوں اور میں بریوٹی آف ورڈز میں بلیو کرتی ہوں کہ تھوڑا بول کے بات سمجھ کہہ دینا وہ درست ہوتا ہے پاکستان کا ٹیلی ویجن ہے وہ تو آپ کے سامنے شروع ہوا بلکہ آپ سے شروع ہوا تو جتنی ڈیولمنٹ ہو گئی ہے الیکٹرونک میڈیا میں ٹیلی ویجن سوشل میڈیا یہ یعنی میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ پچھلے تیس چالیس سالوں میں جتنی دنیا تبدیل ہوئی ہے شاید پچھلے تین سو سالوں میں یا تین ہزار سالوں میں بھی تبدیل نہیں ہوئی ہوگی تو آپ نے کبھی تبدیلی سوچی تھی جس سمانے میں آپ ریڈیو ٹیلی ویجن میں آنا شروع ہوئی بچھلے 45 RPM کے مانسرز ویس کی ہوتی تھی ہیں ہمائی کے بشروع ہوئی تھے اور لاغ بک بھڑتے تھی اس تین منٹ کا گانا ہوتا تا تا جان رمبے رمبے گانے نہیں کبھی نہیں سوچا لیکن میں آپ کو میری بات بہت میری زندگی کا جو ہی کسا ہے وہ اگر میں بچھلے بچھلے ترتیب سے بولتی ہیں کہ ان لوگوں کو دیکھ کے ان کی سووت کی وجہ سے ہیں جو موسیقی کیونکہ سب سے زیادہ میں موسیقی پروگرام کی میں فیلی شب میں چار سال کے جس میں اور PNC امیس سارے خوش کشمتی دیکھے میں جی حسان صاحب فریدان جی اکبال موسیقی کون ہے مہناز ناہی دکھتر کرتے کرتے آپ ینگ سٹلز پر آدھیں سب کے پروگرام میں کیے دھیروں میں یہ بھی نہیں کئی کادہ بہت تو جو موسیقی ہم جیسے بچوں کو جو کارمنٹ میں پڑھتے تھی اس وقت ریڈیو نے سکھائی اور کیسی سکھائی کہ ہر سال محفیل بہارہ ہوتا تھا بلکل وہ ریڈیو کی جو ایک کیا کہیں گے لیگیسی ہے ہم لوگ جو کانونٹو مانونٹو میں پڑھ کے آئے تھے چھوٹی چھوٹی ہم نے ہمتی رمتی ہی سکھاتا یا ٹیمیتھی وون وینٹا پین بلون وہ دماغ کا ہوتا لیکن وہ جو محفیل بہارہ ہوتی تھی اس میں ایک دن کلاسیک کی موسیقی کلاسیک موسیقی بھی روشان آرہ بیگم صاحب امانت علی خان شام چوراسی والے سلام علی خان نظاک علی خان صاحب یا گوالی آرگ گرانے والے غلام حسن شگن صاحب پھر شریف پونچ والے ایک دن انسٹرومنٹلز کا ہوتا تھا پھر زاہدہ پر بین کافی گانے آرہی ہیں ہم جیسے بچوں کو کیونکہ ہم نے سنا جشنے بہارہ جو ہوتا تھا تو یہ سب کو دیکھا تو ہم ایون مہدی حسن کی گلو رنگ برے بھی شاید غالباً پہلی دفعہ پہلی دفعہ آئی مجھے بلکل ایسے جیسے میری اپنی کوئی بڑی ہوں اور وہ بہت محبت کرتی باقی سبی کسیم نزاکت سنامت جو ہیں چھام چھو راسی وادے تو عبیقہ جا کے امی کے گھر میں رہتی اور میری امی ملتان جاتی تو انکیا رہتی تی تو اس قسم کی مو تھی آپ بچے نہ سمجھ پائیں تو وہ جو اس نے ہمیں سکھایا اور یہ نزاکت ایڈ کی چھومری کو اور انہ ہمیں کیا معلوم کی بہت دین ہے ان لوگوں کی اور کیونکہ چینلز ان کو کوئی وقتی نہیں سمی کلاسکل سننے کا ہمارے بچوں کو اس لیے ان کو آتا نہیں تو وہ یہی ٹون ٹون پہ ہوش ہیں جو بسورے ہو گئے تو کمپیوٹر نے سیدھا کر دیا اب ان کو تو سمجھ میں نہیں آئے گی کہ یہ پکا گلہ ہے آپ کہنا یہ چاہ رہی تھیں کہ جس طرح میڈیا کی دولمنٹ یا ترقی ہوئی اس طرح سے نفاست اور ریفائنمنٹ نہیں آئی اور اپنا جو ہمارا اتنا ورسہ ہے اس کا مسیقی کا خاص طور پہ اور شاعری شاعری بھی تو تب ہی آنگ ہوئی کیونکہ ریڈیو پہ چلے فلموں کے گانے برنا لوگ جو فلم دیکھتے تھے انہوں نے سنے اگر ریڈیو پہ نہیں چلتے تو پھر ان کی کیسے لوگوں کو پتا چلتا کہ یہ گانا گانا ہے شایر کا نام کیا ہے تو ریڈیو کی یہ ہے اور ریڈیو جو کر رہا ہے اس پہ پہ پھر سف احسوس کر سکتے ہیں کیا دکھئی ہوتے ہیں دل سے دکھئی ہوتے ہیں کہ ایسی ارگنیزیشن جس نے اتنا کچھ کیا ایسی انسی انسی تیوشن وہ آنگھوں سب کی آنکھوں گوگل پہ تو نہیں آپ نہیں کہ سکتے کہ مانڈو سار گلائر ایج میں جاتے تھے بلکو سے ہے نا اور سارنگی بھی آسولیت ہو گئی تو یہ کوئی خوش ہونے کی باتیں نہیں ہیں یعنی آپ ایک دکھ بھی محسوس کرتی ہیں کہ یہ سارا کلچر جو ہے وہ ختم جو بہاریں دیکھنے کے بعد اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ خوش ہیں اسلام آئے موجود میں اب وہ ریٹورک ہو جاتی یا کلیشے ہو جاتا ہے شاید ہماری عمر میں آکھ بہت اللہ سے قربت کی اس خمافی کی اس قربت کی توقع بھی رکھتے زیادہ قریب ہو جاتے لیکن میں تو ہمیشہ سے بہت ڈرنے والے میں اس سے زیادہ کیا پروردگار سے مانگ کہ آپ جہاں جائیں آپ کو مسکرہ کے لوگ دیکھیں اگر آپ کو کول نصیر صاحب دوبارہ زندگی ملے جو اللہ تعالی آپ کو لمبی زندگی دے اور آپ صحت کے ساتھ زندگی گزاریں تو اگر آپ کو دوبارہ زندگی ملے تو آپ کیا بننا پسند کریں گے میں کول ہی بننا چاہوں گی اور لیکن میں چاہوں گی کہ میں کسی ایسا میرے پاس مینڈیٹ ہو اس ملک میں جو میں کتاہیاں یا لوگوں کا یہ دیکھتی ہوں نا کہ پیسے کی جو حوص ہے اور ریڈیو یا پاکسن ناشنل کانسل یا پاکسن تیلیویشن ہے تو اپنے بیسے سوچنے کی بجائے میں جو اس ملک آرٹیسٹ ہے جو اتنی کسما پرسی کے عالم میں یہاں رہتا ہے یہ چند نام نہ گینے وہ تو جنہوں نے جو بن گئے اچھے وقت پہ اور بہت ترقی دے بڑے 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 سمز آف منی لیکن میں آرٹیسٹ دیکھے جو بلکل پیسے کی پرواہ کی بغیر جنہوں نے میری والدہ کے پاس ایک وقت میں تین کمیزیں دو چنواریں تھی یا اشواق انتل نے گرسالی زندگی خدر کا پہنے تو اس سے کم نہیں ہو گئے چھوٹے نہیں ہو گئے یا بانو آپ میں کیا کمی تھی as a person as a woman as a writer as somebody who's given this country so much تو یہ باقی بہت سادھ لوگ انسان تھے میڈم اس ملک میں رائٹ لیفٹ سرخ انقلاب سبز انقلاب بڑی حکومتیں بدلی مارشل آئے سیاسی حکومتیں تو آپ ان سب سے کیسے الگ رہے ہیں یا کیا الگ رہی ہے ہاں میں بلکل الگ رہی ہوں بلکل ٹوٹا ہی ہوں میں تو گھر is very important گھر سے مراد ہے کہ یہ نہیں کہ بہت وہ لیکن کیونکہ میری ماں کا گھر نہیں تھا میری اپنا کتھار سے ہے کہ میں اپنے گھر کو چاہے ایک کمرا ہوں میری کوشش ہوت یہ نہیں کہ ostentatious نہیں آپ کو بہت میری گھر میں کیا ہے یہ شیشے کے وہ جو نا کیا کہتے ہیں کریستل یا پڑا expensive کریستل میں کریتی ہوں یا میں ostentatious آپ نے کبھی نہیں مجھے دیکھا ہوگا بہت زیور ایو I like nice things few things یہ کیونکہ دنیا میں میں اتنے ملکوں میں گئی ہوں تو وہاں سے ایک سوونیر ہوگا جو میں نے اٹھایا ہوگا I would want کہ اللہ ہر ایک کو کمل صاحبہ یہ بتائیے گا کہ جو ایک جس طرح ہم تہذیب کی بات کر رہے تھے کلاسیکل موسیقی کی شاعری کی عدب کی تو آپ اگر ہندوستان اور پاکستان کا کمپیرزن کریں تو وہ کس طرح کریں گی دیکھئے میں ہمسایہ ملک ہے اللہ کرے کہ کبھی ہمارے تعلقات اچھے بھی ہو جائے تاکہ لوگوں کے لیے زندگی بہتر ہو جائے ادھر والوں کے لیے بھی ادھر بھی تو کامن پبلک تو سفر لیکن ایک صرف جو ان کی پلاس پوائنٹ حالکہ میں ہم کم آسکری 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 لیکن لیے کوئی لاب لاشت لئے لیکن پایسٹ کی جنگ جس قدر ہم نے دیکھا اور کیا پر اکتر کی جنگ بھی لیکن لیکن ایک جو بہت بڑا کام کیا جو ہم نہیں کر کام کیا انسٹروینٹلیسٹ دیکھے ہم جد دیکھا ہیں یا شہنائی والے بھو ہیں ڈسمن ڈاکان ہیں انہوں نے یہ تدریج نہیں کی اس وقت کے بھی یہ انہوں نے گھر بنا کے دی دی فلیٹس اندہیلی میں غلام علی ہمارے ساتھ تے آبدہ پردین کا پہلا دولتا ہم لوگ گئے ساک اس پہ میوزک دیکھایا تو ہم حیران تھے کہ اس قدر اچھے تین تین بیڈروم کے فلیٹس سب کے لیے یہاں اس مورک میں بینی کہتی کہ ان کے لیے نہیں ہونا چیئے یہ جن کو پینشن پینشن جن لوگوں کو بارد زندگی مینکل بیڈیکل ایک ارٹیس کے پاس نا میڈیکل ہے نہ گھر ہے نہ کونی آر مرات ہے جتنے چند لوگ کچھ ہزاروں ہی ہوں گے جن کو پرائید پیفورمانس اور ستارا امتیاز اور یہ وچھ میرا والدہ کے پاس دو لیکن گھر نہیں اور ان کے لئے کئی ایسا کہیں آپ نے لکھا دیکھا کہ یہ آرٹیس کی کولمی ہے یک پنکاروں کی بستی ہے کہیں نہیں ہے اور واحد آپ کا انٹرچینمنٹ کا میدیا ہے دیس دیون یہ انٹرچینمنٹ کس یہ آپ کی ثقافت کو آگے لے چلتے ہیں انٹانجبول هنٹیجن کے پاس آپ کی سینہ و سینہ جو چلتی ہے وہ یہ کری کرتے ہیں اور وہ انہوں کے لئے کوئی دوگا زمین بھی نہ ملک ہوئے ای آر میں وہ والی بات ہے کوئی ایسا پرویجن نہیں ہے کہ اگر گھر سے نہ کھاتے پیتے ہوں تو وہ پھر اسی طرح آپ کو پہلا جو آوار تھا پرائیڈ اپ پرفارمنس وہ کب ملا دو ہزار نوم اور جو لائف ٹائم اچیویمنٹ یہ ستارے انتیاز تھا یا کہ نہیں نہیں یہ تو پریزنڈ گورن میں پرائیڈ اپ پرفارمنس نہیں اس کے بعد کیوں میں بات کر رہا ہوں جو ستارے انتیاز ملا نہیں میری والدہ کو دوں میرے مجھے نہیں دیا اب انہوں نے ستارے اچھا میں یہ سمجھے کہ آپ نہیں میرے پاس ریڈیو کا بھی لائف ٹائم اچیویمنٹ ہے میں پاس پارکسان ٹیلیویزن کا بھی لائف ٹائم اچیویمنٹ ہے اور اس کے علاوہ میرے پاس ساؤتھ ہیشن ویمنٹ اچیویر کا بھی اوارڈ ہے جو آسما جانگیر کو اور مجھے اور شمطان حضیق کو اور انہوں کو ملا تھا اور اس طرح تو بہت ہے ریڈیو پاکستان کے شاید نو ہے زندگی میں کوئی پچھتاوہ پچھتاوہ ہاں زندگی میں ایک پچھتاوہ ہے کہ اگر میرے پاس اتنے مالی میرے حالات اچھے ہوتے تو میں صرف سوشل جو ایوز ہیں اس پر درامے بنای جاتے ہیں چاہے وہ کمیشلی وائبل ہوتے یا نہ ہوتے یہاں ایک ایک سوشلی ایک ملک ہے تو میں میڈیا ہوس تھا جب میرا تو میں نے بنائی جب امبولنس کو رستانی دیتے تھے اور میرے جو اتنے اچھے ساتھی ہیں جیسے قوی ہیں اس پہ بیس کر کے کہانی میں نے لکھی بھی کود تو میری امی ریڈیو پر سکر کیا کرتی تھی ایک کہانی اور کچھ گیت تو می کی کہانیاں تھی پہنتیس تو ریڈیو سے اجازت لے کے وہ جميع تومیوں کے سوارے پہلائے دوائیں yenوں میں میں جميع اچھتے ہیں براداری خوش رہو وہ میں نے کیا دیوی کیا میں نے ایڈز پہلین کیاiked اور میری میدیا نے جیسے تو میں پہلے ہونے کانا پہلے ہیں کہ سوچالی ایوز ہیں ترمین ہیں لیکن ہم لوگ ہمارے اپنے اس میں رہ کے کیوں نہیں کرتے ہم وہ باتیں کیوں دکھا رہے ہیں جو کہ ہمارے ہم لوگی کھٹے بیٹھ کے نہ دیکھ سکے بلکو سرے میں اس میں نہیں بلیب کرتی کیونکہ میں شاید پاکیوں کے پاکستان تیلیویزن سے ہوں اور ہمارے اپنے نومز اور ہمارے اپنے جو ایک کوڈ آف سینسر ہماری آواز میں بس گیا ہے ہے نا وہ کوئی نکال نہیں سکتا نہ ہم اس سے نکالنا نکالنا کی کوئی ایسی یاد کوئی ایسا واقعہ جو اب بھی آپ یاد کرتی ہیں تو آپ کو چہرش کر دیتا ہے خوش کر دیتا ہے آپ کو انحال کر دیتا ہے میرے بچوں کی افکانس اچیومنٹس جو تھیں زندگی میں مجھے اپنے گرانڈ چیلڑن دیکھ کے جتنی دل میرا باغ باغ رہتا ہے ان کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ ان کو صحیح زندگی ایک موقع جو مجھے خود اپنی لگا کی اچھا ہے میری وجہ سے ایسا ہے مجھے جاوان کی حکومت نے دس دن کا ایک ٹور دیا چونکہ میں بلکل نہیں سمجھتی تھی کہ بھی ان نے کبھی کسی ایکٹر یا پرفارمر کو نہیں دیا جب میں ہم جب میں چوکیو اے پورٹ پر پہ پہنچی تو وہاں ایک بلک بورڈ لگاتے ہیں اس پر لکھاواتا پاکستان کا مل نسیر اور فارن آفیس کی گئے اگلے روز وہ مجھے نسان کی فیکٹری دکھانے کو لے کے گئے نسان کی فیکٹری دکھانے کو سارا وقت انہوں نے مجھے اپنی سیڈرک گاڑی شوفر ہر چیز ساتھ ہی ان نے پہلے یہاں پوچھا تھا ہم بیسی نے کہ میں کیا کیا دیکھنا چاہوں گی کبو کی تیجر اور بغیرہ بغیرہ جو بھی میں نے کہا ہم نے کہا جب میں ہم نسان کی فیکٹری میں گئے تو جیسے ہی اندر اسے تو دو جھنڈے لگے بیسی جوابان اور پاکستان کا میں بہت خوش میں اپنی وجو انترپرٹر تھی اسے میں نے کہا ہاں ہمارے پاکستان سے کوئی وی آئی پی آیا ہے نا میں نے کہا ہمارے ملک سے ہاں تھی تو جیسے ہمارے پاکستان سے پہلے تو جیسے ہمارے پاکستان سے چیزیں تو جیسے ہمارے پاکستان سے پہلے وہی ایک دیکھنے پاکستان سے پہلے ہے تو نے میرے پیتنا کرم کیا کہ آج میرے ملک جھنڈا میری بچہ سے یاد آگے تو آپ کے والد صاحب کے بارے میں آپ نے کبھی کوئی یاد کیا ہے کبھی وہ یاد ہے اور ان کو شاید بہت لیسٹ مانا جاتا تھا ان کا نام بھی حمید تھا اور حمید اختر انکو جو تھے وہ بھی تو وہ کئی بار پکڑے جاتے تھے جس فیض سب کہہ دو جاتا ہم حیران ہوتے تھے کہ فیض انکو نے کیا کیا جو جیل چلے گئے تو ایک جنرلس سو سمانے میں بس اتنا ہی کماتا تھا جنگ اخمار میں برہے یہاں پنڈی میں رہے پورا نام کیا تھا ان کا حمید احمد بلکل صحیح اور امروز میں بھی رہے ہمارے گھر میں اس لیے آنے جانے والے جو تھے وہ یا جنرلس تھے ناصر کاظمی بہت زیادہ میرے والد کے دوست تھے خدیش فائصہ بہت دوست تھے ڈالی شاعری بھی کرتے تھے اور اس کے بعد ہمارے گھر میں یا عدب سے متعلق لوگ آتے تھے یا ریجو سے متعلق لوگ آتے تھے اس زمانے کے سے اگر آج کے زمانے سے آپ کمپیریزن کرتے ہیں اس وقت کو اور آج کے اس لمحے کو تو کیسا آپ فیل کرتے ہیں یا آپ کے کیا آپ کو فرق لگتا ہے اس میں جیسے آپ نے پہلے خالد کا نام گیا ہے نا ہم لوگ سمجھتے تھے کہ ہم سب ایک ہیں یاسمین آپا امتیان صاحب بڑی خوبصورت کوٹھی تھی ان کا سکار بھی تھی لیکن یاسمین آپا نایم بھائی جب بھی میرا مرد دے ہوا یا جب وہ ہر وقت ہاں آتے تھے جاتے تھے سابرہ سلطانہ صاحبہ ہوتی تھی جو میرے لیے بہت ہی میں ان کو ایڈیلائز کرتی تھی اس لیے کہ بڑی ایلیگنٹ خاتون تھی بہت زیادہ ایلیگنٹ اور ان کی بیتی بے آئین ہی ہیں میں نے دکٹر آفتہ سے جو گرمنٹ کالیج کے جو جو ان پرنسپل جی آفتہ جی آفتہ جی آفتہ وہ اور میں بلکل بہنوں کے جیسے تھے بچپن میں تو یہ جو خاماتین ریڈیو میں آتی تھی انہیں سے بہت کچھ میں نے سیخوا وہ اتنی جب وہ چل کے آتی تھی میں سوچتی تھی اچھا میں بھی کبھی جیسے ہاتے سابری چلتی ہے اس طرح میں بھی چل کے آؤں گی دیور دیور جن کو آپ سچ مچ جو آپ کو انسپائر کرتی ہیں وہ تو ہو گیا اس زمانے کی بات تو آج کل کے زمانے کو کس طرح آپ دیکھتی ہیں ویزاوی ایکٹرز یا پرفارمنٹ اوورال ایسے سوسائٹی کو معاشرے کو اکمل ہم نا بہت زیادہ ہپوکریٹیکل بہت ہے ایک بندہ اٹھ کے جاتا ہے ہم اس کی بات کرتے ہیں اس کے بات میں میرا ایک اصول ہے کہ آپ کے دوست اگر سامنے نا بھی ہوں آپ کے اور کوئی ان کے مطالق بات کر رہا ہوں اگر آپ روک نہیں سکتے انسان کو تو اتنا کہہ سکتے ہیں کہ جی میں چلا جاؤں تو پھر بات کر لی جانا بلکل سکتے ہیں بعد میں اس کی برائی کر لی نا ابھی میرے ہوتے میں نہ کریں بلکل سکتے ہیں یا تو میں روک دوں گی اگر نہ رکھنے والے ہوئے تو پھر میں کہوں گی کہ جی ان سے مطالق نہ کریں مجھ بہت نکھ ہوتا ہے جو لوگ اس طرح کرتے ہیں اور ہم سب کرتے ہیں منافقت بہت 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 فلم میں کبھی کام کرنے کا موقع ملا یا شوق ہی نہیں تھا آپ نے جب کہا تھا نا ٹی وی میں کیسے ہی ٹی وی سے پہلے میرے داری کے ہی واقف تھے ایک والشاہ صاحب تھی شاہد ایک ڈائریکٹر تھے نا وہ فلم بنا رہے تھے جس میں نشو ہیں تو انہوں نے ان کو احفہ کرنے سے پہلے میرے داری سے آکے بات کی تھی ہمیں سے کہ یہ ٹی ویشن آئی ٹی نیا شروع ہوا تھا کہ یہ ایک رول ہے تو آپ مجھے کام کر لیں تو انہوں نے کہا لو جی پہلے ہم گھر والوں سے کافی نارازگیاں سے رہے ہیں کہ یہ ٹی ویشن چلی گئی تو فلم تو پھر بالکل ہی وہ کہیں گے کہ اچھا بھی ہے پہلے ریڈیو تھا ٹی وی ہوا بھی حالانکہ دیکھیں گے فلم میں تو اتنے اچھے اتنے اچھے لوگ ہیں اب تک جن سے ملتی ہوں واقفیتیں ہیں بہت ہی اچھے انسان لیکن اس زمانے میں ایک مائن سیٹ تھا کہ بھی فلم میں تو بتا نہیں کیا ہوگا جی میڈم آپ اس کی علاوہ ایک ایوارڈ کا آپس ہاں جو سب سے امپورٹن تھا وہ بتایا نہیں وہ دو ہزار اٹھارہ میں انسٹریف انفرمیشن بروڈکاسنگ نے پورے الیکٹرانک میڈیا ریڈیو ٹیلیو ٹیلیویزن فلم بھی اس میں سے انہوں نے بارہ ڈوگ چنے اور ہم لوگ کو بہت ازدی ہمیں ڈیکلیر کیا نیشنل آئیکنز تو بہت ان کی مہروانی میڈم باتیں تو بہت سی ہیں کرنے کو اور کئی گھنٹے کی جا سکتی ہیں تو انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو پھر آپ سے نشست رکھیں گے انشاءاللہ میری زندگی صحت ہوئی تو میں ہر وقت تازر ہوں بہت شکریہ بہت اچھا لگا آپ سے ہمیشہ کی طرح مل کے اور گفتگو کر کے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اور آپ سب بچوں کا شکریہ شکریہ لینجی اس کے ساتھ ہی اکمل شہداد گمن کو اجازت دیجئے تو انشاءاللہ اگلے کسی مہمان کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ